آپ ایسا کیوں خیال کرتے ہیں کہ دنیا کی صرف ایک فیصد آبادی دنیا کی نوے فیصد دولت کس طرح کمہ رہی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی حادثہ ہے؟ جی نہیں یہ سب تیشدہ ہے انہیں کچھ پتا چل چکا ہے دراصل یہ دنیا میں کامیابی کے راز کو جان چکے ہیں اور اب آپ کو اسی راز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دوستو اگر آپ زندگی میں حد درجہ دولت کمانا چاہتے ہیں یا دائمی اور لاعلاج بیماریوں سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ عظیم راز جسے ارستو، افلاتون، آنیسٹائن اور دوسرے عظیم اور کامیاب لوگوں نے پالیا تھا آپ بھی اس راز حیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ جو کتاب آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ایک مرتبہ ضرور پڑیے لاکھوں کی تعداد میں فروغ ہونے والی یہ کتاب آپ کی زندگی کو یقیناً تبدیل کر کے رکھ دے گی رائٹر کہتی ہیں ایک سال قبل کی بات ہے جب میری زندگی بکھر چکی تھی میں تھک ہار چکی تھی میرے والد اچانک انتقال کر گئے دوستوں ساتھیوں سے میرے تعلقات خراب ہو گئے میرے پیارے بھی مجھ سے ناراض تھے اس وقت مجھے اس بات کا زیادہ علم نہیں تھا کہ میری عظیم مایوسی میں ایک عظیم امید جنم لینے والی ہے میری بدترین ناکامی ایک شاندار ترین کامیاب زندگی میں بدل دینے والی ہے مجھے ایک عظیم راز کی جلک دکھائی دی یعنی راز حیات یہ راز مجھے ایک سو سال پرانی کتاب میں ملا جو میری بیٹی ہیلی نے مجھے دی تھی مجھے اس راز کے تاقب میں تاریخ میں جانا پڑا مجھے ان لوگوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو اس راز کو جان چکے تھے یہ تاریخ کے عظیم ترین لوگ تھے یہ ارستو تھا شخص پیر تھا نیوٹن تھا بیتوین تھا لنکن ایمرسن اور اس طریقے سے دیگر ماہرین راز تھے جنہوں نے صرف اس راز کو سمجھ کر ہی دنیا میں آلہ ترین مقام حاصل کر لیا تھا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں چوبیس حیرت انگیز اساتیزہ کو شامل کیا گیا ہے اگرچہ ان کو امریکہ بھر میں مختلف مقامات پر ریکارٹ کیا گیا ہے لیکن وہ سب ایک ہی بات کرتے اور ایک ہی آواز میں بولتے ہیں اس کتاب میں راز کے اساتیزہ کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں اس میں راز کے حوالے سے عملی کہانیاں شامل ہیں اس کتاب میں میں نے وہ تمام آسان راستے ٹوٹکے اور شارٹکٹ شامل کر دیئے ہیں جن کا مجھے پتا چلا تاکہ آپ بھی ان کے ذریعے اپنے خوابوں کی زندگی گزار سکیں ہونل 1933 میں صرف ماسٹر کی سسٹم کی دو لاکھ سے زائد کابیاں فروخت ہوئیں اس کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی یہ کتاب اپنی مدد آپ دماغ کی قوت اور بلندتر آگاہی کے حوالے سے اب تک لکھی جانے والی شاندار ترین کتابوں میں سے ایک ہے ہونل اپنی کتابوں میں دولت کمانے سے لے کر صحت حاصل کرنے تک کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑتے جس پر وہ بحث نہ کرتے ہوں وہ ہر موضوع کو دلائل اور براہین کے ساتھ آسان ترین الفاظ میں بیان کرتے ہیں جس سے نصرف پڑھنے والے کو خوشگوار احساس ہوتا ہے بلکہ ایک خوشگوار فکر بھی ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے چاریس نے انیس سو تین تیس میں اس کتاب پر پابندی آیت کر دی تھی جس کے بعد سترہ سال تک یہ کتاب مخفی رہی کہا جاتا ہے بلگیٹس جب ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو اسے چونس ہانل کی یہ کتاب مل گئی تھی اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی بلگیٹس کے دل میں یونیورسٹی چھوڑنے کا خیال اور تحریک پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد ہر میز پر کمپیوٹر کا عظیم خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے حصول کے لئے کوششیں کی تھی اس خواب کی تعبیر اب آپ کے سامنے ہے یہ کہتے ہیں آپ کا دماغ جس بھی چیز کا ادراک حاصل کر لیں اور اس پر یقین کر لیں اس کو حاصل کر سکتا ہے یہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک دیانتداری کا راستہ اور دوسرا بددیانتی کا راستہ نادان اور کوتہ بین لوگ بددیانتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں جبکہ دانا لوگ دیانتداری کے راستے پر چلتے ہیں اصل میں دانا لوگ سچائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں اپنی مدد کرتے ہیں اور اگر وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اصل میں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں کردار پیسے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اعتماد شورت سے بلندر ہوتا ہے ایمانداری اب بھی ایک بہترین حکمت عملی ہے آپ شاید حیرانی سے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ راز ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سمجھا ہم تمام لوگ ایک لا متناہی طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ٹھیک اسی طرح کے قانون سے اپنے لئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کائنات کا فطری قانون اس قدر جامع ہے کہ ہمیں خلائی جہاز تیار کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہم لوگوں کو چاند پر بھیج سکتے ہیں اور ہم ایک سکن سے بھی کم وقت کے ٹھیک ٹھیک حساب سے اس کی لینڈنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے کشش کی طاقت قانون کشش ہی یہ عظیم راز ہے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ کشش سے آ رہا ہے یعنی آپ اس کو اپنی زندگی میں بلا رہے ہیں داخل کر رہے ہیں آپ ان سب کو اپنے دماغ میں موجود اشکال اور خاکوں کی کرامت کی مدد سے بلا رہے ہیں یہ وہیں کچھ ہیں جو آپ تصور کر رہے ہیں آپ کے دماغ میں جو کچھ ہو رہا ہے دراصل اس کو آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں آپ کے دماغ کی ہر تصور ایک حقیقت ہے آپ اپنے تصورات اور قانون کشش کے ذریعے اپنی زندگی کو تخلیق کرتے ہیں اور ہر انسان ایسا ہی کرتا ہے یہ صورت اسی صورت میں کام نہیں کرتا کہ آپ اس کو جانتے نہیں بلکہ یہ آپ کی اور دنیا کے تمام افراد کی زندگیوں میں ہمیشہ سے کام کرتا چلا آ رہا ہے آپ جب اس عظیم قانون سے آگاہ ہوتے ہیں تو آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ آپ کس قدر حیران کن طور پر طاقتور ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں تصورات کر سکتے ہیں اور ان تصورات کو آپ عملی شکل بھی دے رہے ہوتے ہیں خوشوار محسوس کرنے کا اصول آپ کے خاندان اور پالتو جانوروں پر بھی لاغو ہوتا ہے جانور اس سلسلے میں بہت زبردست ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایک زبردست جذواتی حالت ملاتے ہیں جب آپ اپنے پالتو جانوروں کے لئے اپنے دل میں پیار محسوس کرتے ہیں تو پیار کی یہ عظیم حالت آپ کی زندگی میں مزید اچھی چیزیں لے کر آتی ہیں اور یہ کتنا زبردست طوفہ ہے یہ تصور اور پیار کا ایک مجموعہ ہی ہے جو قانون کشش کی ناقابل مزاہمت قوت کو تشکیل دیتا ہے کائنات کسی جدوجہد کے بغیر سب کچھ کرتی ہے گھاس کو بڑھنے کے لئے کوئی زور نہیں لگانا پڑتا یہ کسی جدوجہد کے بغیر بڑھتی ہے یہ کائنات بھی بالکل اس طرح ہے اس کا سارا تعلق اس بات پر ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اسے کیسے مرتب کرتے ہیں کیسے لیتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا کام ہے اس میں کچھ وقت لگے گا اور یہ کی یہ بہت معمولی سا کام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا یہ وہ قوائد ہیں جن کو ہم خود تے کرتے ہیں کائنات کے مطابق اس کے لئے کسی قسم کے قوابط و زوابط نہیں آپ اس کو ابھی حاصل کرنے کے احساسات دیتے ہیں اور یہ چاہیں کچھ بھی ہو کائنات جواب دیتی ہے کئی لوگ اپنی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ غربت کی دلدل سے نہیں نکل پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے ہیں اور ان میں احسان مندی کے اظہار کی کمی ہوتی ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا آغاز کرنے کے لئے آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ ایسی چیزوں کی ایک فیرس تیار کریں جس پر آپ شکر گزار اور احسان مند ہو یہ آپ کی توانائی کو تبدیل کرے گی اور آپ کی تصورات کو تبدیل کرنا شروع کرے گی چونکہ اس مشخص سے پہلے آپ کی توجہ ان چیزوں پر ہوگی جن سے آپ محروم ہیں آپ کو شکایات اور مسائل ہوں گے لہٰذا جب آپ یہ مشخص کریں گے تو آپ ایک مختلف سمت میں جائیں گے آپ ان تمام چیزوں پر شکر گزاری کا آغاز کریں گے جو آپ کے پاس ہیں اور آپ کی ملکیت پر آپ خوشکوار محسوس کرتے ہیں ہم جس چیز کے بارے میں بھی تصور کرتے ہیں اور جس چیز کا بھی شکر عدا کرتے ہیں اس کو اپنے پاس لاتے ہیں احسان مندی اور شکر گزاری میرے لئے ایک طاقتور ترین مشخ ہے میں ہر روز جاتا ہوں اور کہتا ہوں خدایا شکر میں ہر صبح جب میرے پاؤں زمین سے ٹکراتے ہیں تو میں کہتا ہوں خدایا شکر جب میں دھوڑنے لگتا ہوں تو شکر عدا کرتا ہوں جب میں اپنے دانت پرش کرتا ہوں اور وہ تمام روز مرکے کام کرتا ہوں جو مجھے روزانہ صبح کرنا ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں دینا ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو آپ کی زندگی میں مزید پیسہ لے کر آتا ہے کیونکہ جب آپ اوپر والے ہاتھ کے مالک بنتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پاس بہت ہیں آپ کو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے امیر تلین لوگ عظیم تلین فلائی رہنما اور کارکن ہوتے ہیں وہ ہر وقت مستحق لوگوں کی مدد اور اعانت میں مصروف ہوتے ہیں وہ بہت سا پیسہ مستحق لوگوں کی مدد کے لئے دے دیتے ہیں اور جب وہ دیتے ہیں تو قانون کشش کے ذریعے کائنات ان پر دولت کی بھارش برسانے لگتی ہے اور ان کو ان کا پیسہ کہیں گنہ کر کے لوٹاتی ہے ان کا پیسہ تیزی سے زرب کھاتا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے اور آپ اس بیماری پر توجہ مرکوز کیے رکھتے ہیں اور لوگوں سے ہر وقت اس کے بارے میں ہی بات کرتے رہتے ہیں تو اپنے جسم میں مزید بیمار خلیات پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کو مثالی صحتمند جسم کے طور پر دیکھئے اور بیماریوں کو ڈاکٹر پر چھوڑ دیں جب میری بیماری کی تشخیص ہوئی تو وہ چھاتی کا کینسر نکلی میں نے دل کی گہرائی اور اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ یہ یقین قائم کر لیا کہ میری بیماری تو ٹھیک ہو چکی ہے میں صحتمند ہو چکی ہوں میں روزانہ کہتی خدا یا شکر ہے تو نے مجھے صحتیاب کیا میں ہر روز صبح سے لے کے شام تک وقفے وقفے سے اپنی صحتیابی پر اللہ کے شکر کا ورد کرتی میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ مجھے کینسر کبھی ہوا ہی نہیں اس کے علاوہ وہ خود کو صحتیاب کرنے کے لیے میں ایک اور کام کرتی کہ کوئی مزایہ فلم دیکھتی فلم دیکھتے ہوئے ہم سب لوگ کھل کر ہستے میں اپنی زندگی میں کسی دباؤ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ شفا کے عمل میں دباؤ سے زیادہ خطرنا کوئی چیز نہیں حقیقت میں ہمارے جسم کے تمام پرزے عملی طور پر روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کوئی پرزہ تبدیل ہونے میں ایک ماہ لگتا ہے اور کوئی تبدیل ہونے میں ایک سال لے لیتا ہے اور چند سال کے اندر اندر ہم ایک بلکل نیا جسم حاصل کرتے ہیں دوستو ہم اپنی اس ویڈیو کو یہاں ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس بار ہم کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسیقی